ملک بھر میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 2450 ہو گئی 35 افراد جانبھا وزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 66 افراد میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی مانڈین کنٹرول سینٹر کی جانب سے جاری کاردہ دادوشمار کے مطابق پنجاب میں کرونا کی تصدیق شدہ مریضوں کی تعداد 920 ہو گئی سندھ میں 783 خیبر پختون خان میں 311 بلوچستان میں 170 اسلام آباد میں 62 گلگت بلتستان میں 190 جبکہ ازاد کشمیر میں 9 افراد کرونا کا شکار ہیں خیبر پختون خان میں پاک فوج تحینات کرنے کی منظوری ذرائع کے مطابق خیبر پختون خان حکومت نے کرونا وائرس کے تناظر میں لاگ ڈاؤن پر عمل درامت میں سیول انتظامیہ کی مدد کے لیے وفاق سے فوج تحینات کرنے کی درخواست کی تھی وزارت داخلہ نے کبینہ سے خیبر پختون خان میں فوج تحینات کرنے کی استدا کی تھی کبینہ نے سرکولیشن سمری کے ذریعے صوبے میں فوج تحینات کرنے کی منظوری دے دی کرونا وائرس کے پیش نظر ورلڈ بینک کی پاکستان کے لیے 200 ملین ڈالر کی امداد ورلڈ بینک کے بورڈ آف ایگزیکٹیو ڈریکٹر نے پاکستان کے لیے 200 ملین ڈالر کے پیکج کی منظوری دے دی جو کرونا وابا سے نمکنے صحت کے نظام کو بہتر کرنے سماجی و اقتصادی مسائل کے حل پر استعمال کیا جائے گا اس کے علاوہ ضروری طیبی سمان کی فراہمی کے آٹھ جاری منصوبوں سے 38 ملین ڈالر کی اضافی رقم بھی حاصل کی جائے گی کرونا سے پاکستان کا 25 سو ارب کا نقصان 1.45 لاکھ لوگ بیروزگار ہو گئے وزارت منصوبہ بندی نے کرونا وائرس کی مجودہ و باکست واب تین معامل میں ایشیت کو ہونے والے نقصان کا تخمینہ 2 سے 38 ہزار ارب روپے لگایا ہے جبکہ اس سے 1.23 لاکھ سے 1.85 لاکھ لوگوں کو بیروزگار ہونے کا خدشہ ہے نقصان کا انہزار کم درجہ درمیانے درجہ اور مکمل لاکھ دون کو مدد نظر رکھ کر لگایا گیا ہے نقصانات کا یہ تخمینہ کارباری نقصانات، ٹیکس ریونیو کے نقصانات، عالمی تجارت کے نقصانات اور بیروزگاری پھیلنے سے ہونے والے نقصانات کو مدد نظر رکھ کر لگایا گیا ہے ادھر دنیا بر میں کرونا وائرس سے ہلاک افراد کی تعداد ترونجہ ہزار سے تجابز کر گئی دنیا بر میں کرونا وائرس سے متاثر افراد کی تعداد 10 لاکھ سے بڑھ گئی جبکہ ترونجہ ہزار سے زائد افراد وائرس کے باعث زندگی سے ہاتھ دو بیٹھے دنیا بر میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہوتا جا رہا ہے پوری دنیا میں وائرس سے 10 لاکھ سے زائد افراد متاثر ہو چکے ہیں امریکہ میں صورتحال بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے وائرس سے متاثر افراد کی تعداد 2 لاکھ 45 ہزار تک پہنچ گئی جبکہ مسلسل دوسرے روز 1000 سے زائد ہلاکتے رکارڈ کی گئی جس کے بعد امریکہ میں کرونا وائرس کے باعث ہلاک افراد کی تعداد 6000 سے بڑھ گئی جڑا والا اے ایس پی بلال سلہری کی قیادت میں دفعہ 144 کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف پولیس نے کمر کس لی دفعہ 144 پر عمل درامت یقینی بنانے کے لیے شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر ناکہ بندی غزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران سرکل کے تھانجات کی حدود میں 150 افراد کو گرفتار کر کے موٹسائیکلیں بند کر دی پکڑے کے تمام افراد دفعہ 144 کی خلاف ورزی کے مرتقب پائے گیا ہے سیال کو ڈڈا کوٹلی امیر علی جہاں پر آٹا نایاب ہو گیا علاقہ مکینوں کا کہنا ہے اگر ہمیں آٹا ملے بھی تو مہنگی دامو 800 والا پیکٹ 1200 میں مل رہا ہے کوٹلی امیر علی عوام کا کہنا ہے کہ ہمارے علاقے میں بھی گورنمنٹ کی طرف سے زرکاری ریٹ پر آٹا فرام کیا جائے پسرور اسسسٹنٹ کمیشنر پسرور عامر شہزاد کی ہدایت پر گراف روزی کے خلاف کار پائی نائب تحصیدر شاہد ناغرہ کا کنگرہ میں چھاپا مہنگی گندم فروخت کرنے پر سابق چیئرمن یونین کنسل کنگرہ رانہ تارک ببی کو 10 ہزار جرمانہ یوسی چیئرمن حکومتی حکامات کی باوجود 2000 رپے فیمن گندم فروخت کر رہا تھا میر پور ماتھیلو شہر میں پولیس اور رینجر کا مشترکہ گشت جاری داخلی اور خارجی راستوں پر رینجرز نے چیکنگ مزید سخت کر دی آج جمعہ کے دن شہر کی تمام مساجد پر باجمات نماز جمعہ پر پبندی پانچ سے زائد افراد کو مسجد میں جانے نہیں دیا گیا اس کے ساتھ ساتھ موٹسائیکل کی ڈبل سواری پر بھی پبندی آئید ہے